میں مکان کا موتاد نہیں میں جگہ کا موتاد نہیں لا یحفی ہے مکان مجھے کسی مکان کی ضرورت نہیں ولا يشتملو علیہ زمان میں زمانے کی قید سے بلند ہوں میں زمانے کو بناتا ہوں زمانے میں آتا نہیں ہوں زمانہ میرے نیچے ہے جان رات کا اندھیرہ میرے اللہ کا عمر ہے دن کا اجالہ میرے اللہ کا عمر ہے تو وہ میرے سر میں درد رہتا ہے ابھی درد کے ساتھ بول رہا ہوں کہ میری میگم کین لگی کہ اتنی سخت گھرمی ہے اور تمہارے سر میں درد ہے میں ہم کیسے کرو گے میں کہ میں لنوں اتصا مدل ہے اللہ نے بادل ہوئی کون ہے جو دکھی کی پکار سنتا ہے ارے اللہ کو پکارو اللہ کے بندوں کو نہ پکارو بدد کے لیے صرف اللہ کو پکارو صرف تیرے آگے سب جھکانا ہے صرف تش سے ہاتھ کھیلا کے مانگنا ہے دعا مانگو تو دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو مانگتا ہے بڑا چکہ بنتا ہے اور کسی سے مانگو تو اس کی کان میں کہنا مڑ دے یا ایک اللہ کھر پیدا دے جو بڑی زبی بہتا ہے وہ جو سننے والا ہوتا ہے تو اس کا بھی کان بند ہو جاتا ہے وہ اسی بھول میں سنے کوئی نہیں ہے اور مانگنے والا بھی اپنے آپ میں چھوٹا پڑھ رہا ہوتا ہے جب اللہ سے مانتے ہو تو اللہ بھی پرش ہوتا ہے فرشتے بھی پرش ہوتے ہیں انسان بھی بائزت ہوتا ہے محترم ہوتا ہے مکرم ہوتا ہے کہ دعا اللہ کے خزانوں کو پھولنے کی چابی ہے دعا اللہ کے خزانوں کو پھولنے کی چابی ہے پہلا حملہ جو گل کے شام پہ کیا حضرت مغرب نے آس کا لشکر آٹھ ہزار کا تو ان کو اندازہ نہیں تھا سامنے جل جیس رومی سردار ایک لاکھ کا لشکر لے کر آیا اٹھ ہزار تھے ایک لاکھ کوئی ہے جو تو انہوں نے رومیوں نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے دھیر لیے ایک لاکھ آٹھ ہزار ایسا دھیر رہے ہیں کہ ہم کوئی بچ کے لکھا رہے ہیں حضرت واصلہ بن اسکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصحابِ صفحہ میں سے فرماتے ہیں کہ ہم جنگ میں شیر پڑا کرتے تھے جنگ کے اشاعر ہوتے تھے لیکن اس دن ہم پر ایسا خوف چھایا ہوا تھا کہ ہمیں شیر و شاعری بھول گئی اور ہم سب کی زبانوں پر ایک ہی لفظ تھا یا رب و محمد ہنسو امت اے رب محمد امت محمد کی مدد فرمات آج ہم بھی یہ پوکار رہے ہیں لیکن ہم کروں پوکار رہے ہیں لیکن ہماری رہے ہیں زندگی اللہ کی نافرمانی صرف بھری پر فریادت ہو جاتی ہیں قبولی اتنی آ رہی ہے اور یہاں یا رب یا رب و محمد انصر انہت محمد یا رب و محمد انصر انہت محمد اور اتنا کن نکت البائدہ کی جلد فور انصر اور عجب خوبصورت تشبیح دی کہ ہماری اور رومیوں کی نسان ایسے تھی اسے کالا بیل ہو اور کھالا اور اس کی کھال پر ایک سفید رنگ کا ڈاٹ ہو ایک سفید رنگ کا نشان ہو کہ ہماری یہ حالت اور ہم نے یقین کر لیا کہ ہاں ہونا المحشب یہی ہماری کبریں بنیں گی اور یہی ہم اٹھیں کے قیامت کے دن ہم نے یقین کر لیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس نشکر موشب فرماتے ہیں جب سورٹ کھلا تو میری نظر ہم سب آسلان کی طرف نظریں اٹھا رہی تھے اے رب و محمد آجا کریں اے رب و محمد آجا کریں وہ تو آنے پر تجار ہے ہم تو ما علم و کرم ہیں کلسہ انہیں ہیں راہ دکھلائیں کسے غہر و منزل ہی نہیں تو میں تو دینم یہ خزانے میں کوئی میری ضرورت تھوڑا ہے تمہارے لئے بنا ہے تو کوئی بندے دیں کو تبتا پڑھوں سارا ماہول جھوٹ سے سنا سے شراب سے چوری سے ٹھاکے سے ظلم سے بھرا ہوا اور تو اللہ کو ہماری کوئی برواہ نہیں تو فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو اے مفرجت فسما اے خرم آسکال کھل گیا وَخَرْجَتْ مِنْحَا خُلُونُنْ شُحُرُنْ اور اس اس جگہ سے شہابی رنگ کے کھوڑے اور ان کے اوپر کھوڑ سوار سفید پڑنیاں ماندے ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں نیزے اور سب سے آگے ایک سوار ہے کیوں وہاں سے بکار رہا ہے فرمایا میں سون رہا ہوں میں نے سنا کہ عصر نے کہا اب شکو جا کھوڑا اے خرم اے خرم اللہ بے نسر اے عمت تمہیں خشقری ہو تمہارا بات تمہاری مدد کی کھوڑا 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 آشانہ تمہیں یا ہو کہ نہ یا کرو ایک بکار پہ آسمان پھل جاتا ہے ایک بکار رب بید اللہ میں ستائیسیوں کی رات اور ختم قرآن کی رات کتنے باکھوں انسان ہم رو 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 کیا دعائیں مانگ رہے ہیں کھوڑا ایک انہمت کی تقریب نہیں مدد رہی کہ ہم وہ نہیں کر رہے ہیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے نفس کے حلام ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں جو ہی وہ فرشتے انسانی شکل میں تھے جو ہی وہ ہمارے سروں پر آئے تو غائب ہو گئے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد رومیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ رہے تھے کہ حضرت عمر بن آس نے اعلان کیا پیچھا کوئی نہ کرے پیچھا کوئی نہ کرے ہم بہت تھوڑے اینکر کے رہو پیچھا کوئی نہ کرے اور تھوڑے دیر میں میدان سافر چکے تھا اور رومی بھاگ چکے تھے موتا کی جنگ میں مسلمان سے تین ہزار اور رومی سے ایک ہلار اٹھ ہزار تو نہیں چھوڑے یہ لیکن نبی کے زمانے میں جنگ ہوئی اور کوئی ساتھ ایک سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے میں کیا ہوں کا سارے شہدات کی کبریں بھی دیکھیں تو آپ نے فرمایا تمہارا امیر زید بن حارسہ ہے یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب ہے یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہے یہ شہید ہو جائیں جس کو چاہے مرزی امیر بن آئی تو یہ یہودی سنگ رہا تھا کہ اترائی تا پکے جنگ ہوتے اے نہیں ہٹ نبی دبول جڑ ہم جائیں تو پتھ بھی لکی ہم تو تین ہلا ایک بات ابو حرارہ رضی اللہ عنہ ہو تازہ کی مان لائے تھے اور وہ کھڑے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ آرہا تھا جا رہا تھا آرہ تھا ان کے برابر میں ثابت اقرم انساری رضی تھے تو انہوں نے ابو حرارہ کا چہرے کو دیکھا تو فرمایا ابا حرارہ کہ ابو حرارہ لگتا ہے انہوں کے لشکل دیکھ کچھ گڑ بڑ ہو رہی تھے تو منافقت تو تھے نہیں نائی دون مریض کا مدل پر ہو رہی کہ کیابہ نہیں ہمارے ساتھ نہیں ہماری مدد فورت کی تعداد سے نہیں ہماری مدد اللہ کر کر ہمارے 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 اور پیدہ ہمارے کر 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 خواہ سم نہیں خواہ فست جا امی مبد کم لألف من الملک کتب بھ فی فر ایک ازار فرشت کے خواہ ما جعلہ اللہ 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 بشرا وردت مین بہی قلوب ومن نصر اللہ من عمد اللہ ان اللہ عزیز حکیم اور یہ نس نس ایک قدار فرشت سے تمہارا کام بنے گا کام تمہارا اللہ بنائے گا فتح تمہیں اللہ دے گا یہ صرف تمہارے حسنے کو بڑھانے کے لئے فرشت بیج رہا ہوں اور تمہیں تسلی دینے کے لئے فرشت بیج رہا ہوں مدد اللہ ہی کر رہا ہے مدد اللہ کی قصد ملک الموت تو یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے فرمان ہے میرے حبیب آنا چاہیں پارا ربی اللہ تو لے آؤ رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ دو تو آپ نے فرمایا اگر میں میری جان نکال دو نکال دو تو یہ نکال دوں گا یہ تو میری اللہ کا میرا میری جوٹی ہے اس میں میری ناقت تو ہے نہیں صرف اس مالک کا کام کام کسرت کی وجہ سے نہیں کام ہے میرے نبی نے کہ لنہ یہ غلب اثنہ عشر الف من غل اللہ دن اگر پوری دنیا میں مسلمان صرف بارہ ہزار رہ جائیں بارہ ہن مرد ماماد پتر رومن تو میرے نبی نے فرمایا کہ انہیں شکست نہیں ہو سکتی صرف بارہ ہزار ستوجہ ملک کھو فوجین سب پیڑے میں پڑے بز دل بھرے روے خوف سے باطل کے آگے چھکے ہوئے حملہ ہوا عزید ابن حاری صاحب پہلی حملہ میں شہید میں قربان جاؤں کیا نظر میرے نبی کی آپ مسجد نبی میں بیٹھے تھے آپ نے فرمایا عزید انہیں چھنٹا اٹھایا آگے بڑا لڑائی تھی اور شہید ہو گیا اور جنت میں چلا اور پھر جھنڈا چاخر میں اٹھایا آپ کے چچا ذات پھائی ابھی تو خیبر کی فتح پہ خرشہ سے واپس آئے تھے ایمان تو بہت پہلے لائے چکے تھے بھائی اور تین دن سے کچھ نہیں کھایا تھا تو ایک بوٹی موہ میں ڈالی ہوئی تھی کھانے کے لیے تو آواز آگی عبداللہ جھنڈا 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 تو انہوں نے بوٹی کو پھینک دیا اور یہ پہرے دو دو فقیر تھے یہ بہت بڑے مالدار تھے عبداللہ بن روح چار بینیاں تھے باغات تھے غلام تھے تو ایک دمت فیادہ کیا انسان ہے بشر بینیاں بچے باغات غلام تو اپنا آپ کو جھٹکا دیا اب میں آپ کو جھٹکا دیا کہا عبداللہ بیویوں کا شوق ہے سب کو کی انطلاق ہے مال کا شوق ہے سب سب کا علاموں کا شوق ہے سب آزار اصل ہے تجھے میرے رقی تجھے آگے پڑھنا ہوگا تیرا جی چاہے یعنی چاہے تجھے اپنے ساتھیوں کی طرح جان دینی ہوگی تو جنت سے بھاگ رہا ہے ارے تو جنت سے بھاگ رہا ہے اگر اللہ راضی ہے تو موت سے بڑھ کر تو کوئی شاید ہوئی موت سے بڑھ کر کوئی دوفہ پیغام ہوئی تو انہوں نے جھنڈا اٹھایا آپ نے فرمایا اب جھنڈا عبداللہ نے اٹھایا ہے اور قتل ہوا اور آپ خاموش ہو گئے تو مدینہ کے صحاوات کہنے لگے کہ ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ گئے کہ پہلے دو تھے مہاجر زید بن حرزہ بن جعفر بن ابی طالب تو ان کو تو فوراں کہہ دیا ہے جنت میں داخل ہو گیا اور عبداللہ کی دفعہ آپ نے وقفہ کا کیا تو کہا ہم نے سمجھا کہ ہمارا جو تھا نمائندہ وہ تو کسی مشکل میں پڑ گیا پھر آپ نے فرمایا وَدَخَلَ الْجَنَّةِ اور جنت میں داخل ہو گیا تو انسار جنے گئے یا رسول اللہ عبداللہ کی دفعہ آپ نے وقفہ کیوں کیا کہا وہ تھوڑے دیر کے لیے وہ کچھا ہو گیا تھا اس کو بچے بینیاں یاد آگئے سے تو ادھر سے پھر تھوڑا فیصلہ لیٹ ہو گیا پھر خاموشی شاہ بھی تو ثابت میں اقرم انساری نے جنڈا اٹھا یہ سوچو تریہ ہزار سے ہک لاکھ پھرشو دیکھو تین ہزار ایک لاکھ تاریخ نے ایسے لوگ نہیں پیدا کیا نہ دیکھے صحابہ کے بارے میں کبھی بھی کبھی بھی اس خوان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکالنا چاہئے میرے ربنا ان کو معاف کر دی آج کے نادان پر رکوف لوگ لگے میں لگے میں بلگن وعداللہ بربسنہ سب کے لئے جنت کا بات ہے اِنَّ الَّذِينَ صَدَقَتْ لَهُمْنَ حُسْنَا اُلَا اِقْعَنْهَا مُبْعَغُونَ جن کے ساتھ ہم نے حسنہ کا وعدہ کر دیا وہ جہنم کی آگ سے دور ہو جائیں گے لَا يَسْوَعُنَ حَسِيْسَهَا وہ جہنم کی آہن کو بھی نہیں سنیں جن کو اللہ نے معاف کر دیا تم کونوں بے وقوف ان پر تنقید کرنے والے ہیں میرے اللہ نے چون کے انسانی نسل میں سے میرے نبی کو ساتھی عطا فرمائے بشق سے انسان سے غلطیاں ہوئیں لیکن دادر نہیں معاف کر دیتا عدالت نہیں چھوڑ دیتا جو ہم مجھے کڑا کیس دے گے پھر دیکھو تو سائزم نے اخرم نے جھنڈا اٹھایا کہا بھائی جھنڈا پکڑو جھنڈا پکڑو جھنڈا پکڑو تو لوگ کہنے کے تم بدلی آدمی ہو تم ہی پکڑو کہا نہیں میرے بس کا نہیں ہے کسی اور کو دو وہ ایک ہنگامہ تھا تو پتہ نہیں کس نے کہا جھنڈا خالف کو دو تو سب نے کہا ہاں خالف کو دو خالف کو دو خالف بن ولیز بولے ہوئی میں تو نیا مسلمان ہوا ہوں اور یہ میری پہلی جھنڈا ہے تو کسی پرانے آدمی کو جھنڈا دو مجھے نہ دو انہوں نے کہا نہیں نہیں اب آپ خاموش پیٹھے ہوئے ہیں خاموش پیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ تقرار ہو رہا تھا اس میں تھوڑے دیر لگ رہی تھا تھوڑے دیر ہوئی تو آپ نے ایک دم فرمایا ثم صلی اللہ علیہ وسلم من سیوف ہوئی جب جھنڈا حضرت خالد نے پکڑا ایسے اور تلوار کو یوں اوپر اٹھایا تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نقاط دیا کبھی ہم بھی تم میں بیچاہت کبھی ہم بھی تم میں بیراہت کبھی ہم بھی تم بھی تے آشنہ تمہیں یاد رکھ کے نہ یاد وہ تو یبنا آدم انی لکا محبن فبحقی علیہ کن لی محبا اے آدم کی اولاد میں تم سے دار کرتا ہوں مسلمان نہیں کہا تو بھاری محبا کافر شرق زم جور کافر میں تم سے دار کرتا ابحقی علیہ کن لی محبا تجھو میری ذات کی قسم تجھو میرے اس حق کی قسم جو میرا قیلو پر ہے وہ تو بھی تم مجھ سے پیار کرتا از خرقہ وطن سا میں تمہیں یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے از تطرقہ وطن تقشہ میں جلے گناہوں پر پر ڈالتا ہوں تو بدماشی میں اور بڑھتا ہے ترہ جاتا ہے شکروں کا علیہ سارے بخیرین علیہ کا ناظر تیری رات جن کے گناہ میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور میری طرف سے رحمتیں تمہارے اوپر اتر رہی ہوتی ہیں ایسا رات بھی کوئی ہے ایسا بھی کوئی ہے مالک کوئی ایسا مالک بھی ہے جو اتنی ڈھیل دے تو خالد النولین نے تلوار اٹھائی اور ان کے سامنے تو بیڑ بکریاں ہو جاتے تھے اس دن ان کے حال سے آٹھ تلواریں ٹوپنے لڑتے لڑتے آٹھ تلواریں اور نومی تلوار نے ان کا ساتھ دیا تو چونکہ اللہ نے ان پر اور حضرت عمر بن آس کو جنگ کا علم دیا تھا جب عمر بن آس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اور خالد اسلام لے آئے تو جنگ کے معاملے میں اللہ کے نبی ہمیشہ میری اور خالد کی رائے کو ترجیح دیتے تھے حالانکہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی صلاحیتوں کو دے کے استعمال کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ اس نے کام کو اوڑنا بیشونہ بنائے تب تلوار یہ لفظ کی طرح آگیا اوڑنا بیشونہ بنائے اوڑنا بیشونہ بنائے اوڑنا بیشونہ بنائے چو اللہ عنہ صلاحیتوں کو دے کر میرے نبی استعمال فرماتے تھے اسامہ بن زید کو امیر بنایا سترہ سال کے عمر ابو بکر معمور عمر معمور اور ساتھ میں نبی وقاس معمور زبیر معمور طلعہ بن عبداللہ معمور اتنے بڑے بڑے صحابہ عشرہ مبشرہ وہ معمور تھے اسامہ بن زید سترہ سال کی عمر کا وہ ان کے امیر تھے تو خالد بن ولید نے اگلی دن کیا کیا رات کو کیا کیا پیچھے پہاڑوں پہ آگی جلوائے پہاڑی سال آگا تو جب رومیوں نے دیکھا کہ وہ آگا آگ جل رہی ہے تو یہ نشانی ہو دی تھی کہ کوئی مزید لشکر آ گیا ہے تو وہ ان کو نہ فکر پڑھ گئی لے گئی کہ تو ترہ آزار ماہ انسان پہ جانتے ہیں تو تب بھولوی لشکر آ گیا تو وہ ذہنی طور پر نہ مروب ہو گئے اور اگلی دن کیا کیا جو ادھر والے صفحی تھے ان کو ادھر کر دیا جو ادھر والے تھے ان کو ادھر کر دیا جو سامنے والے تھے انہوں نے پیشنوں کو آگے کر دیا کہ انہوں کو پیشنے کر دیا وہ تو اسی تفظیم پر کھڑے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہیں یہ تنمی شکل آ گیا کہ اوہ ان فوجی جو دیت آتی بھائے آگوہ کل دی آئے لہوہ ایسا بھاگے ایسا بھاگے اللہ کی قدرت کو دیکھتے رہے گا صحابہ تو بھائیو لا الہ الا اللہ اس لا الہ الا اللہ کو دل میں گتارنا یہ سا لاکھ نبیوں کا کام تھا اسی سے مرنی علیہ صاحب نے اپنی محنت کی ابتدا کی کہ اللہ سے تاثر ہو اللہ کی مانکے چلو اللہ کی مانکے چلو اللہ خزائن السماوات والارض روڑی چاہیے پانی چاہیے میں پانی دوں گا نید چاہیے وہی ہے جو سلاتہ ہے خوشی چاہیے خوشی دینے والا غم دینے والا رزق چاہیے اللہ کے خزانے بھر پڑے ہیں عزت چاہیے لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلَرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ذلت سے بچنا چاہتے ہو انتم الاعلانہ انتم مؤمنین کونسی ایسی چیز ہے جو میرے رب کے پاس تھے اپنے اللہ سے دوستی لگاؤ اور دنیا میں سب سے آسان کام ہے اللہ سے دوستی لگاؤ بھائے ساری زندگی بنوہوں میں گزر گئے ہیں اور آخر وقت میں خیال آیا توبہ کروں وہ کہتاں یا اللہ مواخ کر لے تو پوری زندگی کے بنوہ اس کو مواخ کر رہا ہے ایسے رب سے دوستی لگاؤ اللہ کو گالیاں دینے والوں کو اللہ رزق دے رہا ہے انہیں حکومتیں دے رہا ہے اس کا بیٹا بنانے والوں کو اللہ رزق دے رہا ہے ان کو حکومتیں دے رہا ہے ان کو اقتدار دے رہا ہے آپ کے پجاریوں کو اللہ رزق دے رہا ہے قطر کے پجاریوں کو اللہ رزق دے رہا ہے سورٹ نکل رہا ہے چاند نکل رہا ہے تارے چھو میں جا رہے ہیں رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے ہوایں چل رہی ہیں موسم قدر رہی ہیں جانور زباب ہو رہے ہیں سبزیاں نکل رہی ہیں پھل نکل رہی ہیں ہر موسم کے پھر الگ نکل رہی ہیں سبزیاں نکل رہی ہیں ہر مرس کی تواب اللہ تعالیٰ نے ادا فرما دی ہے ہر طرح سے تو اس کی رحمتوں نے ایسے اپنے اندر شپاہ لیا ہے تو پھر اسی سے لڑائیں اسی کی نا فرمائیں مجھے بتاؤ بیٹھے بیٹھے کی نظریں ختم کرتا بیٹھے بیٹھے کا سننا ختم کرتا بیٹھے بیٹھے کے دل پر مرگاتوں سے اقل اس کی اقل واپس لینا ہے تو ہے کوئی اللہ کے سوا تمہیں دیسے ہے کوئی اللہ کے سوا امن خلق السماوات والقرب وانزل لکم من السبا اماء فا امتنا بهی حدائق ادا تبہجا ما کان لکم من تم بے تو شجرہا اعلیہم معللہ بلہم قوم یعدلون کس نے زمین بچھائی کس نے آسمان کی چھت بنائی کس نے آسمان سے پانی پرسایا کس نے اس کو زمین میں ٹھہرایا کس نے وہاں سے پھل پھول بلے درخت ہوگائے کس نے درختوں پر پھل لگایا عام کتنا خوبصورت پھل لگا راتا ہے اور کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اس کے کتنے ذائقے ہیں کتنے اس کے خشبونے ہیں الگ الگ لکڑی میں دیکھو کچھ بھی نہیں کروڑی لکڑ پتہ دیکھو کوڑا لکڑی دیکھو کڑوی زمین دیکھو پھکی پانی ڈالا پھکا تو یہ میٹھاز کان سے ہے کتنی بڑی میرے رب کی قدرت ہے تو ایک درہ سلمان فارسی ڈٹے ہوئے تھے اٹھے تو ان کا خادم کھڑا تھا سامنے ایک دن کا پڑا تھا وہ دن کا اٹھا کے گین لگے ڈٹا اگر تم جنت میں یہ ایک دن کا بھی دیکھنا جائے گا تو نہیں ملے گا تو وہ کہنے لے گے تو پھر وہ پھل کہاں سے اگیں گے تو فرمایا سونے اور چاندی کے درخت ہوں گے جن سے اللہ پھل نکالتا ہے یہاں لکڑی سے پھل نکالتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے کتنی عجیب ایڈی ساری خجور ہوں دیئے کڈالا موتی جاتے کنندہ ہے اور کیا میٹھا اللہ نے اس کا پھل بنایا ہے کیا میٹھا سرکی ہے کیا زائفہ رکھا ہے ناریل کو پرچاس رٹ اوپر لے جا کر اس کے اندر میٹھا پانی بھر دیتا ہے سفید گودہ بھر دیتا ہے کچھ تو سوچ ہو جاتا ہے بینس کے تھنوں سے دودھ نکالتا ہے سفید دودھ ایک اللہ کے ہو جاؤ ساری کائنات تمہاری ہو جائے سب سے نظریں ہاں ٹا جاؤ غلط تو بتا تو کیا چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں محمدی بن کے دکھر کیونکہ میں نے ایک کوئی اپنا حبیب بنایا ہے ایک کوئی اپنا حبیب بنایا ہے نبی بھی نے ولی بھی نے رسول بھی نے خلیل بھی ہیں کلیم بھی ہیں سفی بھی ہیں لیکن حبیب میرا ایک ہی ہے حبیب میرا ایک ہی ہے اس کی غلامی میں آ جاؤ حبیب کی غلامی میں آ جاؤ اس لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو زیوڑا جب آپ میراج ہوئے تو آپ نے اللہ سے نوچ ہے یا اللہ آپ نے ابراہیم الاسلام کو خلیل بنایا موسیٰ الاسلام کو کلیم بنایا دعود الاسلام کو لوہا مرم کرتے دیا سلمان الاسلام کو ہوا طبع کرتے دی عیسیٰ الاسلام کو مرد جندہ کرتے دیئے اتخصہ ابراہیم خلیلہ وموسیٰ کلیمہ ودنطل دعفود الحدیب وصخرطہ بسلیمان وریاحب وحید علیس الموتہ یا اللہ تو میرے لئے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آگئی تو مقفتہ مندازی کا قل دی میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دی آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دی یا اللہ کیا دیا ہے کہ میرے محبوب اللہ ذکرتو اللہ ذکرتو معی چامن تک میرے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑ دیا ہے یہ جزہ نہیں ہوتا جامت کا جھاکہ بھی اس کو جزہ نہیں کرسکے گا آدم علیہ السلام خود ہوئے تو ان کا نام کٹ گئے شیس آگئے پھر کدریس آگئے پھر نوح آگئے پھر ابراہیم آگئے اسماعیل آگئے اور اسحاق آگئے یعقوب آگئے یوسف آگئے علیہ السلام جب نبی جاتا لا الہ الا اللہ کا اگلا حصہ تبدیل ہو جاتا جب نبی فوتو تھا تو لا الہ الا اللہ کا اگلا حصہ تبدیل ہو جاتا لیکن جب آیا محمد الرسول اللہ تو میرے رب نے کہا چامن تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ کے رہے اور میں نے آپ کا سینہ کھول دیا ایسا کسی کا نہیں کھولا آپ کے بوجھ ہٹا دیئے ایسے کسی کے نہیں ہٹائے آپ کا نام بلند کر دیا ایسا بلند کیا ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ گونج رہا ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ گونج رہا ہے کسی نبی کی زندگی ایسے محفوظ نہیں کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں کھائی میرے نبی کی اللہ نے قسم کھائی میرے نبی کی بول کی قسم کھائی وَقِیلِهِ يَا رَبْبَ إِنَّهَا أُولَأَيْكُمُ لَا يُؤْمِنُونَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَةِنِمْ يَعْمَهُمْ تیری جان کی قسم تیری زندگی کی قسم کسی قسم نہیں کھائی کسی نبی کی شہر کی قسم نہیں اٹھائی میرے نبی کی شہر کی قسم اٹھائی لَا أَخْسُمْ بِهَادَ الْغَلَدْ وَأَنْتَقِلْنُ بِهَادَ الْغَلَدْ کسی نبی کی رسالت پر قسم نہیں اٹھائی صرف اپنے حبیق کی رسالت پر قسم اٹھائی یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمَخْسَرِينَ مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول تو اللہ نے ایک میار بنایا ہے اس لئے کالا بورا بڑا جوان مالدہ اور خطیق سب اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں ولی اللہ ہونا کل خاص دپرومہ نہیں ہے ار مسلمان اللہ کا ولی ہے بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لئے پھر اس کے آگے درجات ہیں جتنا آپ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے رہو گے چلتے رہو گے اتنا آپ کے در کے پڑھاتا رہے گا کون سا پانی افضل ہے یہ ایک بہا سے زمزم کا پانی افضل ہے یا جنت کا پانی افضل باز کہتے ہیں جنت کا پانی افضل بعض علماء فرماتے ہیں زمزم کا پانی جنت سے بھی افضل ہے کہ جب آپ کو میراج پہ لے گئے تو آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا جنت کے پانی سے نہیں دھویا گیا اور کچھ علماء ہیں اکتیس کی بات کی نصف سے عالی ہے اس کے حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا اس کے طبوک کے موقع پر کئی جگہ ہوا پانی ختم ہو گیا تو صحابہ نے آرز کی یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں تو آپ نے فرمایا کوئی تھوڑا بہت جس کے پاس سے وہ لے گیا ہو تو کئی ہزار کا رشکل تھا طبوک میں تو وہ تھوڑا سا پانی کٹھا ہوا ایک پیالے میں تو آپ نے اس میں اپنا ہارٹ آ رہا تو آپ کی پانچوں کنگلیوں سے چشمہ پانی کا پہلے گا کپھر لو تیس ہزار کے لشکل نے آپ کی کنگلیوں سے نکلے ہوئے پانی سے اپنے ساریاں مشکوں بھار لئے ہیں تو وہ رما کہتے ہیں کہ یہ پانی جنت سے بھی افضل ہے زمزم سے بھی افضل ہے مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا پسندیدہ شائر کون ہے میں نے کہا کہ دنبار تو اس کا سب سے اچھا شیر آپ کو کونسا لگتا میں نے کہا کی محمد سے وفاترونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آلہ و مقرم تیرے ہیں جنت کھر نہیں سکتی محمد اب رسول اللہ کے پاس آیا تو بھائیو اپنی زندگی کو جنادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر داؤ نقل اکسان میں تو نقل بہت چلتی ہے نقل ہمارے کے پاس نہیں میں تو پڑتا ہی نہیں تھا سکول میں کورج ہوں کیونکہ شوک نہیں تھا پڑتا ہی گوڑے تو گانے بجانے میزک کا شوق تاہوری سیکھنا چاہتا تھا تو نقل دے بادشاہ آدم روپی بڑھائی تجھا اپنا روائے تو میں ہی کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتارو گیا نا اللہ بھی پاس گئے اللہ کو محمدی نظر آگے جو محمدی نظر تو اللہ آپ کو محبت کی نظر سے دیکھے آپ کو پیار کی نظر سے دیکھے اللہ نے ایک کو حبیب بنایا بس صرف بھی جیسے وہ خود اکیلا ہے تو اس نے حبیب بھی اکیلا بنایا ایک بنایا ایک سارے عالم سے جدا ساری انسانیوں سے جدا ام و باپ بدن کو زائیہ کہنے لگی جب ان کے وہ آپ جا رہے تھے مدینہ تو راستے میں بھوک لے بھی تو ایک خیمہ دیکھا تو رابق کے پاس تھی یہ جگہ رابق اب تو شہر بن گیا ہے تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھا تو آپ نے فرمایا کہا ماں جی ہم مسافر ہیں کچھ کھانے کو ملے گا کہنے کہ بیٹا قہد کا زمانہ ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک بکری تھی بڑی کمزور لاغر بالکل مری ہوئی وہ کھڑی تھی تو آپ نے کہا میں اس میں سے دودھ نکالوں تو وہ ایسے آپ کو حیران ہو کے دیکھنے لگی کہ ایرہ ہو کے کشنا پہ آئے مری ہوئی بکری جدود کر لو تو اس نے آپ کو غور سے دیکھا کہنے لگی بیٹا یہ تو چل نہیں سکتی کمزوری کی وجہ سے پھر دوسرا اس کی بکرے کے ساتھ ملاک نہیں ہوا سے کچھ بچہ دے اور پھر اس سے دودھ آئے تو کیا کہہ رہا ہے کہا مجھے آپ اجازت ہے تو چونکہ ایک عجیب بات تھی عرب عورت کے لیے تو وہ آپ کو ایسے غور سے دیکھتی ہو تو آپ کی نظر کو ان کی نظروں میں آپ سما گئے تو آپ نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا وہ لٹک کے نیچے آپ پورا اتنا بڑا گڑوہ آپ نے پھرا اور حضرت عبقر کو پلایا آمر بن فہیرہ کو پلایا عبداللہ بن برحمت جو رہ بر تھے وہ کافر تھے مسلمان نہیں تھے کافر تھے کافر سے بھی خدمات ہوگی جا سکتی ہیں اور پھر یہ عبو کرسدی کے دوست تھے ایمان لائق ہے نہیں لائق کئی ملتا نہیں احادث میں پھر آپ نے خود بھیا اس کے پر ایک بکری سے ایک گلاس دوز بھی مشکل نہ نکل دا پھر آپ نے دوبارہ دودھ نکالا اور پھر وہ گڑوہ بھار کے امہ کو دیکھا آگے شاہرے گئے پھر حرام پریشان گئی ایک ہی بڑھ تو جب اس کا خمد آیا تو اس نے دیکھا دودھ کہنے کہ اے اے کی تو آیا کہنے کہ اس بکری سے اللہ جمع کرا یہ کتر دماغ اسی چلو پاڑی نے یہ نکال دا دیا دودھ کی دعا دا وہ کہنے لگے کہ جب وہ غریب نوجوان دیکھا تھا اس کے ہاتھوں میں کوئی لگ تا کتصی اس سے یہ ہے بکری سات سال زندہ رہتی ہے بکری کی حد عمر سات سال ہے سات سال کے دوران زباہ ہو جاتی کہ آنہ آٹھوں سال میں وہ مر جاتی ہے عام طور یہ بکری بائیس سال زندہ تھی اور زبا نہیں ہوئی مر گئی میرے نبی کے ایسے باپر اداز لے گئی کہ یہ دونوں ہجرت پر کے مدینے ہیں وہ دس سال ہجرت کے پھر سوہ دو سال صدیق اکبر کے پھر دس سال حضرت مر کے پھر حضرت عثمان کے زمانے میں وہ بکری مر گئی زبا نہیں ہوئی بائیس برس میرے نبی کے ہاتھ کی برکتوں نے بائی ہو ایک مردہ بکری میں جان ڈال دی اور ہم انسان اور امت ہی ہو کر اپنے نبی کے طریقوں پر چلیں گے تو اپنا امت میں جان کیوں نہیں ڈال دی ہم نے جھوٹ کو بھی آزمائے لیا ایٹم کو بند کے بھی آزمائے لیا ہر چائفت کے آزمائے لیا سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے جب دفعہ محمد ہی بند کرنے کی محنت کر تبریج کی محنت محمد ہی بند ہے اور بنانے کی محنت تو وہ کہنے لگا تو وہ کون تھا مجھ بتاؤ تو صحیح وکنی رئیت رجلا ظاهر الوضاقہ ابلج الوجه حسن الخب لم تعقل ثجلا ولم تزرگه سعلا وصیم بصیم في عینیه دعج في اشفاره وطف في صوته صحب في لحیته كفافة ان تکلم علاوه ان تکلم علاوه البحاق وان سخط علاوه الوقا الفاظ کا ردم دیکھا اچھ آپ کو ترجمہ نہیں سمجھوئے لفظ سمجھوئے نہیں آیا لیکن ردم دیکھو رئیت رجلا ظاهر الوضاقہ ابلج الوجه حسن الخب لم تعب ثجلا ولم تزرگه سعلا وصیم قصیم في عینیه دعج في صوته صحل في لحیته كفافة في اشفاره وطف ان تکلم علاوه البحاق وان سخط علاوه البحار سبحان اللہ کہنے لگے ابو معاوت میں دنو کی درسان میں نے ایک شخص دیکھا مجھے ایسے لگا جسے چودمی کا جہانی کپڑے پہن گیا ہے میرے بھائیو اللہ کی قسم ساری عزتیں در مصطفیٰ پہ پڑھو زلتوں سے پچھنا ہے تو در مصطفیٰ پہ حاضری دو عزتوں کو لینا ہے تو در مصطفیٰ پہ حاضری دو اللہ سے جڑو محمدی بن کر محمدی بن کر محمدی بن کر تو سارے بھائی نیت کرتے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ اسی کو سیکھنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے اسی کو سیکھنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے اسی کے لیے اوروں کو تیار کرنا ہوتا ہے اور یہ وہ مبارک کام ہے محمدی بن کرنے کی جگہا ہے